نور علی، ریان احمد، فیصل، افضل توصیب ان بچوں سے سوال کیا جائے گا آئیے سب سے پہلے محمد نور عالم کو آپ لوگوں کے سامنے بولا رہا ہوں نور عالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرائز وزو کتنے ہیں اور کیا ہیں فرائز وزو چار ہیں پہلے چہرے دونا دوسرہ ہاتھ دونا تیسے سر کا مزا کھنا چودہ ٹکھنا سمیت پاہ دونا فرائز غسل کتنے ہیں فرائز غسل تینے پہلے کھلے کرنا دوسرہ ناک ساکھ پنا سیتہ سا سپاہ تک پانی بانا سبحان اللہ سبحان اللہ ارکان اسلام کتنے ہیں اور کیا ہیں اسلام پانچ ہے پہلے تعلیم کلمہ پڑھنا دوسرہ نماز پڑھنا تیسے روجہ ڈکھنا چودہ جگہ دینا پچوہ آج کرنا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام بتاؤ مارے حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت عامنہ تہارت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنے قسم ہے تہارت کمانے پاک کی حاصل کنا اس کی دو قسمیں تہارت ہے سورہ چھوٹی تہارت یعنی وجود دوسرہ تہارت ہے کبرہ بڑی تہارت یعنی گوسی آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کن نبیوں پر نازل ہوا آسمانی کتاب چاہا رہے ہیں پہلے تورے دوسرہ اندین تیسہ جبور شہدہ قرآن تورے اجرم موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو اندین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو سورہ فاتحہ پڑھئے سورہ فاتحہ پڑھئے سنہ سنائیے الحمد پڑھئے الحمدللہ سنہ پڑھئے قرآن میں کتنے پارے ہیں اور کتنے سورت ہیں قرآن صریف میں تیس پارے ہیں سجد چودہ چھتا 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 ریان احمد اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تحارت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنے قسمیں ہیں تحارت کمانے پاکی حصر کرنے کی دو قسمیں ہیں تحارت سکرہ چھوٹی تحارت آنے وجو بڑا تحارت ایک بڑا بڑا تحارت لگوز ہمارے حضور کا کیا نام ہے ہمارے حضور کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسلام کے خلیفہ کتنے ہیں رسول اور نبی کون ہوتے ہیں رسول اور نبی خدا تعالی کے بندے اور انسان ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو انسان کی ہدایت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے وہ بندے تک خدا تعالی کا پیغام پہنچاتے ہیں موجدیں دیکھاتے ہیں اور غیب کی باتیں باتاتے ہیں وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان کی تعداد کچھ کم ہو بیس ایک لاکھ سبھی جائے یا تقریباً دو لاکھ سبھی جائے سب سے پہلے نبی حضرت آدھا علیہ السلام ہے سب سے آخر نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور کہاں اور کس دن پیدا ہوئے ہیں ہمارے حضور بارہ رویہ اول سومار کے دن مکہ میں پیدا ہوئے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا سناو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سناو کھانا کھانے کی دعا سناو بسم اللہ والا برکت اللہ شرائط نماز کیا ہے اور کتنے ہیں شرائط نماز چھے ہیں پہلہ تعالیٰ دوسرہ سترہ اور تیسرہ اس تقبالی قبلہ چوتھا وقت پانچوانی یا چھتوانی تقبید تقریبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام کیا ہے ہمارے حضور کے نام حضرت ہمارے حضور کے نانا کا حضرت باب اور نانی کا نام حضرت بارہ سبحان اللہ سبحان اللہ جائیے بیٹھے پہمات فیسل اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی برکاتہ ارکان اسلام کتنے ہیں ارکان اسلام پانچ ہے پہلا توہید یعنی کلمہ پڑھنا دوسرا نماز پڑھنا تیسرا روجہ رکھنا چوتھا جکات دینا پانچ واج کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ فرائض وضو کتنے ہیں فرائض وضو چاہ رہے ہیں پہلا چہرے کا دونا دوسرا ہاتھ دونا تیسرا سر کا مرسہ کرنا چاہو تر ٹھکنو سمیت باؤ دونا زکاة کس پر فرض ہے زکاة مال کی نساب پر فرض ہے مال کی نساب ہونے کے لئے یا سرت ہے جس کے پاس ساڑھے باون تلہ چاندی اور ساڑھے ساتھ تلہ سونا یا اتنی رقم اس کے پاس ہو تو وہ مال کی نساب ہے ہم کس کے بندے ہیں اور عبادت کس کی کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک نے دنیا میں کتنے نبی کو بھیجا ہے اللہ پاک نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم ہو بیس دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو بھیجا ہم سب کس نبی کی اولاد ہیں اور ہمارے ماں اور باپ کا نام کیا ہے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم سب کے باپ کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ہم سب کے ماں کا نام حضرت آہوہ علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کتنے بیٹیاں ہیں اور ان کا نام بتاؤ ہمارے عجور کی چار بیٹیاں ہیں پہلا حضرت جینب رضی اللہ تعالیٰ آنہا دوسرا حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا دوسرا حضرت کلسم رضی اللہ تعالیٰ آنہا چوتھا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کا کوئی سریک نہیں آسمان و جمعین ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہی ہے وہی عبادت وہی سب کو روجی دیتا ہے امیری گریبی اجت و جلت سب اس کی اقتحار میں آئے جسے چاہتا ہے اجت دیتا ہے جسے چاہتا ہے جلت دیتا ہے اس کا ہر کام حکمت ہے بندوں کے سمجھ میں آئے نہ آئے وہ کمال خوبی والا ہے جھوٹ دگا خائنات جلم ہوا جہل وغیرہ عرب سے پاکے اس کے لئے کسی عرب کو ماننا کفر ہے لہذا جو یہ عقیدہ رکھے خدا جھوٹ بل سکتا ہے وہ گمراہ و عبد مجاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے پہلا فجر دوسرا جہار تیسرا آسر چوتھا مغرب پانچوہ عوشہ محمد افزل محمد افزل عرقان اسلام کتنے ہیں عرقان اسلام پانچ ہے پہلا توہید یعنی کلمہ کا پڑھنا دوسرا نماز کا پڑھنا تیسرا روزہ رکھنا چوتھا جکات دینا پانچوہ حج کرنا سبحان اللہ فرائز سے وضو کتنے ہیں دو دو چار ہے پہلا چہرے کا دونا دوسرا ہاتھ دونا تیسرا سر کا مسا کرنا چوتھا ٹکنو سمیت پاؤ دونا بیت الخلا جانے کی دعا کیا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الكبس والخبائس سوتے وقت کی دعا کیا ہے اللہم بسمکا اموت و احایہ سو کے اٹھنے کی دعا کیا ہے کھانا کھانے کی دعا کیا ہے بسم اللہ و علیہ برکت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے والد کا نام حضرت عبداللہ والدہ کا نام حضرت عامینا تیسرا کلمہ سنائیے تیسرا کلمہ تمدید صبحان اللہ و لا عبداللہ و لا الہ الا اللہ و لا اکبر و لا احول و لا قوتہ الا بلائی الالی لازم جائیے محمد توصیف اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو درود ابراہیم سناؤں تیسرا کلمہ سناؤں تیسرا کلمہ تمدید صبحان اللہ و لا الہ الا اللہ و لا اکبر و لا قوتہ الا بلائی الالی لازم سبحان اللہ سورہ فاتحہ بڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں کتنے پارے اور کتنی صورت ہے قرآن میں تیس پارے ہیں اور چھے آدھا تھے دو چھے آدھا تھے دو چھے آدھا تھے بہلا کلمہ سناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اتحیات سناو فرائز وزو کتنے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تمہارا نام کیا شرائط نماز کیا ہے شرائط نماز ساتھ ہیں پہلا طہارت دوسرے سطرے عورت تیسرے استقبالی قبلہ چوتھا وقت پانچوانی اور چھٹا تک بھی رہتری ماہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام بتاؤ کھانا کھانے کی دعا سناو بسم اللہ الرحمن کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعالی برکاتہ سوال کرنے والے فرشتوں کے نام بتاؤ چوتھا کھانے والے فرشتوں کے پارے چوتھا کھانا سوال کرنے والے فرشتوں کے لئے بسم اللہ الرحمن iww چوتھا کھانا توہید انسوہ اسلام علیکم چارہ قل پڑیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے مصورہ سناوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لزی اتمانا و سکانا وعدانا وزعلنا من المسلمین بید الخلا جانے کی دعا اللہ میں انی اوز بکا من الخبوش والقبائیس بید الخلا سے نکلنے کی دعا الحمدللہ لزی ازہاب انیل ازہاب آفانیم حراب آنو حاضرین محفل اسلام ہم سب کس مذہب کو ماننے والے ہیں ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے آئے رسول اور نبی کون ہوتے ہیں رسول اور نبی قدعہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لئے دنیا بھی بیجا وہ بندوں تک قدعہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں موزدی دکھاتے ہیں اور گیپ کی باتیں بتاتے ہیں جھوٹ کبھی نہیں بولتے ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان کی تائدات کچھ کموں پر ایک لگ چوبیس ہزار یا تقریباً دو لگ چوبیس ہزار ہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرائز نماز کتنے ہیں فرائز نماز ساتھ ہے پہلا تقبیر تریمہ دوسرا قیام تریسا قیام چوتھو رکھو پانچو سجو چھاٹو قیادی آکرہ ساتو کجھو جے بے سنی سبحان اللہ سبحان اللہ اتحیات سنائیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتیاتو للہ وصلواتو وطیباتو السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیہ نعباد اللہ الصالحین اشدو اللہ علیہ و اشدو انہ محمد عبدو ورسولہ سبحان اللہ ترہ دھیرے پڑھئے گئے سونے کی دعا کیا ہے سو کے اٹھنے کی نماز میں کونسی سنت سنت موقعہ ہے اور کونسی غیر موقعہ ہے سنت موقعہ جتنی سنت ہے وہ سنت موقعہ سنت غیر موقعہ اصل اور عیسیٰ کے فجر سے پہلے جو چار کا سنت ہے وہ سنت غیر موقعہ ہے سنہ سنائیے سبحانک اللہ ہمار بیہندی کا وطبارہ قسم کا وطعالہ زدکا ولا الہ غیروں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور آسمانی کتاب چارے پہلا تورے دوسرا انجل تیسرا جبور چودہ قرآن تورے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازلو انجل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازلو زبور حضرت دعوت اللہ انجلہ پہ نازلو قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازلو اسلام کے خلیفہ کتنے ہیں اسلام کے خلیفہ چارے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وطلہ خلیفہ دوم حضرت عمر فارو قازم رضی اللہ وطلہ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ وطلہ خلیفہ چاروں حضرت عالی رضی اللہ وطلہ ایک سے لے کر تین دقلما سنائی بسم اللہ الرمن الرحیم پہلا کلمہ تیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ شادہ تشدو اللہ 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 واشدو انو آم محمد عبدہ ورسول اللہ تیسرا کلمہ تام جیے سبان اللہ والحمد اللہ والا الہ والا وکبر والا 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 قوتہ اللہ باللہ اللہ 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 فرائے سے وزو چارے پہلا شہرے کا دونا دوسرا ہاتھ دونا تیسرا سرکہ مرشہ کرنا چاہتے تکنوں سمیت پاؤں دونا لائے بابانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورے فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن 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 ہم کس نبی کی امت ہیں اور کلمہ کس کا پڑھتے ہیں ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل سنائیے ہمارے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں ہمارے حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وآلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سورہ فاتحہ پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ویاکا نستین ایدنا الصراط المستقیم صراط اللذین ان امتا علیہم غیر المغضوبی علیہم مردعاللین آمین فضل کی نماز پڑھ کے بتائیے ایسے کھڑے کے بتائیے نیت بتائیے فضل کی ارکان اسلام کتنے ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں پہلا توہی دیانی کرنا پڑنا دوسرا نماز پڑنا تیسرا روجہ رکھنا چوتھا جکاہ دینا پانچ واحس کرنا سبحان اللہ فرائض وضو کتنے ہیں فرائض وضو چار ہیں پہلا فرائض وضو چار ہیں پہلا چہرے کا دونا دوسرا ہاتھ دونا تیسرا چوتھا ہی سرکہ مسے کرنا تیسرا سرکہ مسے کرنا چوتھا ٹکنا سنے پانچ دونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام کیا ہے نانا کا نام حضرت وحاب ہے نانی کا نام حضرت برہ ہے کھانا کھانا کی دعا سنا اسے بسم اللہ وعالہ برکت اللہ کھانا کھانا کے بعد کھانا کھانا کے بعد کی دعا الحمدللہ اللہ ذی اطامنا وثکانا وعدانا من المسلمین جائے مستقیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرائض نماز سنایے فرائض نماز ساتھ ہیں پہلا تکبیر تحریمہ دوسرا قیام تیسرا قیام چوتھا رکو پچوہ سجود چھٹوہ قائدہ اکھیلہ ستوہ خروجے بے سنیے ارکان اسلام کتنے ہیں ارکان اسلام پانچ ہے پہلا تحید یعنی کلمہ پڑھنا دوسرا نماز پڑھنا تیسرا روجہ رکھنے چوتھا جکاہ دینا پچوہ حج کرنا زکاہ کس پر فرض ہے زکاہ مالک نصاب پر فرج ہے مالک نصاب ہونے کے لیے سطح ہے جس کے پاس سالے باون تلچاندی اور سالے ساتھ تلچاندی یا اتنی رقم اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے فضل کی نماز کی نیت سناو نوائی توانو سلی اللہ تعالی عربارکت اس سلاتی نوائی توانو سلی اللہ تعالی عربارکت اس سلاتی فضلی فرض اللہ اقتدد بی حدث ممتوجہ لاجہت القابد الشریفت اللہ اکبر پانچوہ کلمہ سناو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچوک کلمہ استقفار استقفر اللہ ربی من کل زنبی و اجنبتوں و مدنو خطن سرنوال نیات و اعتوب اللہ و من زنبی اللہ اتحیات سنائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اتحیات مالک نصاب پر فرج ہے مالک نصاب ہونے کے لئے یہ سرطہ ہے جس کے پاس سالے باونت اللہ چاندی ہے اور سالے ساتھ تو اللہ سونا یا اتنی رقم ہو تو اس کے بعد وہ مالک نصاب ہے ہمارے حضور بار ربی اول سنوار کے دن مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہ قبیلے قرآہ سے تعلق رکھتے ہیں قبیلے قرآہ سے ہیں اللہ مفتالی ابواہ برحمتی کا اللہ مینی عوض بکا من فضل کا برحمتی کا بیت الخلا جانے کی دعا کیا ہے اللہ مینی عوض بکا من الخفت والخبائید بیت الخلا سے نکلنے کی الحمدللہ اللہ 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 اذہبا انی الہذا وافانی جائیے اسلام علیکم وآلیکم السلام طوحید